بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس انڈا مسالہ ریسپی بنانے جا رہا ہوں بہت مزے کی بہت شاندار اور اس کے لیے ہمارے پاس پانچ ایگ ہیں ٹماٹر ہے ہری مرچ دھنیا اور فرائٹ انین ہے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مسے دار سی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کرائی میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اور اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے فرائی کریں گے آج کی ریسپی کا ٹوٹل جو انحصار ہے وہ ہماری مسالے کے اوپر ہے تو مسالے کو اچھے سے ہم پکائیں گے اور وہ کیسے پکائیں گے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو ادرک لیسن کا پیسٹ جب لائٹ پراؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ٹاماتر ایٹ کر دینا ہے اب ٹاماتر میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اب آپ کو اس سے کم سے کم چار سے پانچ منٹ پکانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ٹاماتر بہت اچھے سے پک جانے چاہیے تو دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو زندہ ہے تو لائک ضرور کیا کریں سردیوں کا موسم ہے اور ایسے میں انڈے جو ہیں وہ کھانے بہت ضروری ہیں چاہیے اس کو آپ بوائل کر کے چائے کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ اس طرح سے ایک سالر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہ بہت اچھی ریسپی ہے جب مسالہ ہمارا اچھے سے بن جائے گا ٹاماتر پک جائیں گے تب ہاف چمچ اس میں جائے گا لال مشکہ پاورڈر اور وان فورتھ ٹی سپون نمک جائے گا اور یہی پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وان فورتھ ہلدی اور یہ ہے ہمارے پاس خوشک دھنیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو چھٹکی کالی مرچ کا پاورڈر اور یہ تھوڑی سی اس میں فلیور کے لیے خوشک سوری کٹی ہوئی لال مرچ تو مسالے سب ایڈ ہو چکے ہیں اب اچھے سے ان کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ جلے نہ لیکن اس مسالے کو ہم نے بہت اچھے سے نورول آنچ کے اوپر پکانا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کو ایک کورما بھی کہا جاتا ہے تو بلکل کورما کی طرح یہ خوبصورت سا ہمارا جو مسالہ تیار ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ ہمارے جو ٹوٹل ریسپی ہے اس کا جو ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اس مسالے پہ کرتی ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے اس میں آپ کو مسالہ بھوننے میں آپ کو بارہ سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں اس طرح ایک کو میں نے بوائل کر لیا ہے پانچ ایک لیے میں نے آپ نے اس طرح سے اس میں ایسے کر لینا تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اندر تک چلا جائے اور فلیور جو ہے وہ اچھے سے آئے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ بہت ایزی ہے آرام کے ساتھ پیار کے ساتھ انڈا ٹوٹے نا اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ ہم انڈا بھی کھا لیں گے اور ہمارا سالن بھی تیار ہو جائے گا اور ان کیس گھر میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کو تو ایک تو گھر میں ہوتے ہیں آلموسٹ تو ان کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی ریڈی ہے اور یہاں پہ جو ایگ ہے وہ تو پہلے سے بائلڈ ہے تھوڑا سا دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سالن یہ بہت ہیلڈی بھی ہے اور سردیوں میں یہ بہت ضروری بھی ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم کو تھوڑی سی گریوی چاہیے یہاں پہ تو ابھی آپ دیکھئے گا جب میں اس کو مکس کروں گا اور تھوڑا سا یہ پکے گا تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے تو ہلکی آنچ پہ یہ ساری ریسی بھی تیار ہوگی انڈوں میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو ڈام دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بن سکے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہو گیا اب گریوی میں فلیور کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہم نے ہاف چمچ ایٹ کر دینی ہے کسوری میتھی اس کی خوشبو جو گریوی والا شوربے والا سالن ہوتا ہے اس میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ آپ کسی بھی ایسے سالن میں ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی تکنس آگئی ہے کتنا خوبصورت کلر ہو گیا ہمارے سالن کا اور خوشبو ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہے ماشاءاللہ سے اور ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھنے بھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنے کم پرائس میں ہم نے اس کو تیار کر لیا اس میں کوئی زیادہ پیسے نہیں لگے جس پانچ انڈے ہیں اور تھوڑا سا مسالہ ہے تو اس طرح کی ریسپیز آپ ٹرائے کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کیسی بنی ہے تو فائنل لک کی طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ایک مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو ایک کورما بھی کہا جاتا ہے اور بہت سے نام ہے اس کے تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیے اس کو آپ وائٹ رائس کے ساتھ کھائیے بہت مزائے گا اس کی ایک بریانی بھی بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں جلد بناوں گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کی جازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ